بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استعین گجرہ والا آج میں سارا دن آپ کے شہر میں ہوں گا اور اپنے گجرہ والا کے بشور شہریوں سے میں آج آپ کو آگے آنے والے وقت کا راستہ دکھا ہوں گا بجرہ والا یہ یاد رکھنا کہ جب تک کہ قوم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتی اس قوم کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں ہوتی دنیا میں حیثیت نہیں ہوتی اس کے پاسپورٹ کی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہوتی کیونکہ غلام قوم ایسے ہیں جیسے مولانا رومی نے کہا تھا انسانوں کو کہ اللہ نے جب تمہیں پڑھ دی ہے اللہ نے جب تمہیں پرواز کے لیے پڑھ دی ہے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو جو قوم غلام ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتی ہے ان کے حقوق نہیں ہوتے ان کے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی آزم سواتی جیسے لوگ سینیٹر ان کے پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے عام آدمی تھانے اور کچیری میں رولتا ہے اس کا بنیادی حقوق نہیں ہوتے کیونکہ وہ غلام ہوتے ہیں ان کے فیصلے باہر سے سکرپ ملتی ہے کہ آپ نے روس سے تیل نہیں لینا کیونکہ سستا تیل مل رہے ہیں ہندوستان کو روس سے لیکن غلاموں کو اجازت نہیں پاکستانیوں کو کہ سستا تیل روس سے لے کے منگائی کم کریں کیونکہ غلام ہیں جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کرنے سے پہلے امریکہ سے ن او سی لیتے ہیں کہ سر ہم یہ کر سکتے ہیں تیل لے سکتے ہیں یا نہیں تو میں گجرہ والا آپ کے پاس آج سارا دن آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں آزاد ہمیں کیسے آزاد کیا ہے جب اللہ کہتا ہے جب اللہ کے سامنے ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے ہیں یہ دعویٰ ہے آزادی کا اور جب پھر ہم کسی سوپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں میری نظر میں یہ شرک ہے جب ایک کسی پاکستانی شہری کو تشتد ہوتا اس پہ جو آزم سواتی شباز گل پہ ہوا جو عرشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا اور قتل کیا شہید کیا اس کو کیونکہ وہ حق اور سچ پہ کھڑا تھا یہ غلاموں قوموں میں ہوتا ہے آزاد قوموں میں یہ نہیں ہوتا آزاد قوموں کے حقوق ہوتے ہیں شہریوں کا عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسری چیز گجراوالا میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹ سے دیکھا تھا عیس پاکستان ہمارے سے علیہ دا ہوا تھا میں عیس پاکستان انڈر نائنٹین کا میچ کھیل لیں گیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کتنا غصہ ہے عیس پاکستان کے لوگوں کو کیوں غصہ تھا کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ عیس پاکستان سے تھی وہ الیکشن چیپ کہتے لیکن عیس پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا جو منڈٹ تھا وہ نہیں دیا جا رہا تھا کیوں نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ کیونکہ یہاں ایک سیاستدان اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے اس نے عیس پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا کہ جو ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے تو ان کو قیادت کرنی چاہیے تھی وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کرا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہمارا ملک ادا ہو گیا آج پھر یہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا بھگولا ہے اور یہ اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری یہ دونوں دکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو پڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے یہ سازش ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہے اور سلو ہم عمران خان کی جینا مرنا پاکستان میں ہیں عمران خان نے ملک کی ملک کی زرداری پہ کیس کر رہا ہے اس کو تو خیر میں نے عدالت کے اندر لے کے جانا ہے اور دس عرب کا حرجہ نہ کروں گا اس کے اس بدلیت آدمی کے خلاف یہ سب ملکے یہ زرداری ملکے ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح یہ چور اوپر مسلط ہو دائیں اور پاکستانی فوج کو تاکرا کروائیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور وائد جماعت جو ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو کتھا رکھ سکتی ہے ان کی تو خاندانی جماعتیں سکڑ کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں رہ گئی ہیں یہ تو تھوڑی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لے میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے ہلکے میں جا کے تمہیں رہوں گا اور اور زرداری زرداری تم اور تمہارا دیسی ولیتی بیٹا جو انگریز کتنا اردو بولتا ہے باگر شاچا چپانی آتا ہے چودہ سال میں اردو نہیں سیکھ سکا میں سندھ آ رہا ہوں مجھے ذرہ در سفارے ہونے دو زرداری تمہارے پیچھے میں سندھ آ رہا ہوں تیاری کرلو سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ظلم سندھ کے لوگوں کے اوپر ہے تو انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہیں اور میں وہ سیاستان ہوں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا انہیں نواز شریف نہیں ہوں کہ ہر وقت جب اس کے پر کوئی کیس ہوتا ہے پہلے مشرف کے گھٹنے گوڑے پکڑ کے این ارولے کے باہر بھاگیا پھر این ارولے کے واپس آیا پھر یہاں ڈاکے مارے پھر جب وقت آیا اتصاب کا پھر اس نے اپنے ریزلٹ جو اس کے میڈیکل ریزلٹ سے ان میں بھی دھانجلی کی اور اس کے بعد بیمار کر کے پھر باہر بھاگیا اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب پڑے طاقتوار اسٹیبلشمنٹ سے اس کو این ارول ملے گا اور یہ واپس آ جائے گا جس طرح منی لونڈرر اس آگڈار واپس آ گیا ہے نواز شریف تم سب میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ٹاکون نواز شریف کا استقبال کریں گے اور سیوہ ائرپورٹ سے تمہیں اڈیالہ جیل لے کے جائیں گے اور میری قوم سن لو یہ وقت ہے اپنے آپ کو حقیقی طور پر ازاد کرنا اور ازاد ہم کریں گے انصاف کے ذریعے ہم اس ملک میں قانون کی پانہ دستی کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ قانون کے سامنے سب ایک بڑا بڑو یہ نہیں کہ بڑا ڈاکو ملک لوٹ جائے پیسہ باہر لے جائے اور اس کو این ارو مل جائے اور بچارہ چھوٹے لوگ غریب لوگ مہنگائی بے روزگاری میں مجبوری میں وہ چوری کرے تو جلوں میں گل سار رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا پاکستانیوں یہ نظام نہیں چل سکتا اس کو بدل کریے ہم نے اس کو بدلنا ہے جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان نہیں بچائے گا آپ بچائیں گے پاکستان کو آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو ازاد کریں گے اور ازادی سلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو ازاد کیا تھا سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کر کے عدل اور انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے نہیں تو انسان چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہیں اوپر پرواز نہیں ہوتی انسانوں کی جو غلام ہو جہاں انصاف نہ ہو اللہ نے بار بار قرآن میں حکم کیا کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو یہ انصاف نہیں ہے کہ آزم سواتی پچھتر سال کے سینیٹر کو تشدد کرو جیل میں اس کے گھر میں جا کے اس کی پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارو اس کے کپڑے اتارو اس کو زلیل کرو اس کے پر تشدد کرو آج سارے آزم سواتی کی پریس کانفرنس اپنے موبال فون پہ دیکھو دیکھو اس سے کیا ظلم ہوا ہے اور چیف جسٹر صاحب میں پاکستانی قوم کے سامنے کھڑا ہوگے آپ سے آج آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب جس ذمہ داری آپ کی کہ آپ آزم سواتی شباز گل جمیل فاروقی جیسے لوگوں کو آپ کا کام ہے ان کو انصاف دینا کیسز پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں بلائیں ان لوگوں کو اور کہیں کہ آزم سواتی کے گھر جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان کیمروں میں سب پتہ کیا ہو رہا تھا کیوں وہ ایجنسی کے لوگ وہ کیمرے اتار کے لے گئے آرڈر دے ان کو واپس لے گیا ہیں کیمرے شکلیں پچھانے ان لوگوں کی یہ سرکاری نوکر نہیں یہ مجلے میں ہیں جنہوں نے ان کو مارا گھر میں آکے پوتی اور پوتیوں کے سامنے ان کو مارا ایک سینیٹر کو مارا اور وہ کیا کہہ رہا تھا اس کی آزادی ہے اس کے پاکستان کا ہی نجازت دیتا تھا وہ کوئی ملک دشمن نہیں تھا وہ کوئی غدار نہیں تھا وہ کوئی دہشت کرتا ہی تھا تو میں چیف جست صاحب یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے ہم آپ کے او طرف اور پاکستان کی عدیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ نے اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے اب آپ نے سب نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے حلف لینا ہے آپ نے سب اپنا ہاتھ اٹھانا ہے اور اونچا میرے بعد فیصل آگے بولے گا آپ نے سب نے اونچی عواز میں بات کرنی ہے یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمون عظم ہے کہ ہم